موسیقی اس کے بیس میں باپ کی پہلی سولہ آیات ایک دن یسو نے اپنے شاگردوں سے کہا اسمان کی بادشاہی اس مالک مکان کی مانند ہے جو تڑکے نکلا تاکہ اپنے تاکستان میں مزدور لگائے اور اس نے مزدوروں سے ایک دینار روزانہ پھیرا کر ان کو اپنے تاکستان میں بیجا اور اس نے تیسری گھڑی کے قریب باہر جا کر اوروں کو بزار میں بیکار کھڑے دیکھا اور ان سے کہا تم بھی میرے تاکستان میں جاؤ اور جو واجب ہے تمہیں دوں گا سو وہ گئے پھر اس نے چھٹی اور نومی گھڑی کے قریب باہر جا کر ویسا ہی کیا اور گیارویں گھڑی کے قریب پھر باہر گیا اور اوروں کو کھڑے پایا اور اس نے ان سے کہا تم یہاں تمام دن کیوں بیکار کھڑے ہو انہوں نے اس سے کہا اس لیے کہ کسی نے ہم کو مزدوری پر نہیں لگایا اس نے ان سے کہا تم بھی میرے تاکستان میں جاؤ جب شام ہوئی تو تاکستان کے مالک نے اپنے کارندے سے کہا کہ مزدوروں کو بلا اور پچھلوں سے لے کر پہلوں تک ان کی مزدوری دے دے جب وہ آئے جو گیارویں گھڑی کے قریب لگے تھے تو انہیں ایک ایک دینار ملا پھر جب پہلے آئے تو انہوں نے خیال کیا کہ ہم کو زیادہ ملے گا مگر ان کو بھی ایک ایک دینار ملا وہ لے کر مالک مکان پر کڑکڑا رہے لگے یہ کہہ کر کہ ان پچھلوں نے ایک ہی گھنٹہ کام کیا اور تو نے انہیں ہمارے برابر کر دیا جنہوں نے دن بر کا بوجھ اٹھایا اور سکت دوب سہی مگر اس نے جواب دے کر ان میں سے ایک سے کہا اے میاں میں تیرے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا کیا تو نے مجھ سے ایک دینار نہیں دھیرایا تھا جو تیرہ ہے لے اور چلا جا میری مرضی یہ ہے کہ جتنا تجھے دیتا ہوں اتنا ہی اس پچھلے کو بھی دوں یا کیا مجھے روا نہیں کہ جو کچھ میرا ہے اس سے جو چاہوں سو کروں کیا تو اس لیے مجھے بری نظر سے دیکھتا ہے کہ میں نیک ہوں اسی طرح آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں مسیح میرے عزیزو آج کا کلام جو ہے خوبصورت طریقے سے بیان کر رہا ہے کہ خدا کا پیار کیا ہے اور انسانی سوچ کیا ہے خدا کا پیار کہ وہ سب کو ایک جیسا پیار کرتا ہے اس کے لیے کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں ہے اس کے لیے کوئی اہم یا غیر ضروری نہیں ہے سب ایک جیسے ہیں وہ سب کو یکسا پیار کرتا ہے یکسا پیار کرتا ہے اب بارش دیکھو برس رہی ہے تو وہ سب پر برس رہی ہے امیر ہو غریب ہو راستباز ہو یا گنہگار ہو مسلمان ہو یا کرسچن ہو یا ہندو ہو یا کسی اور مذہب سے تعلق رہے ہیں بارش سب پر برس رہی ہے خدا کسی کی طرف داری نہیں کرتا اور پترس نے اس کا بڑے وسوق کے ساتھ اقرار کیا تھا جب اس نے کہا اب تو میں تیقن سے جان گیا ہوں کہ خدا کسی کی طرف داری نہیں کرتا تو خدا سب کو یقصہ پیار کرتا ہے کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت اپنی شبیع اور اپنی روح عطا کی ہے اس لئے ساری کائنات کو وہ پیار کرتا ہے لیکن اس میں اہم اشرف المخلوقات ہے اشرف المخلوقات اس کے لئے وہ سب برابر ہیں سب برابر ہیں کوئی اس بات کا غرور نہ کرے کہ میں چاہوں تو اس لئے خدا مجھے فضل دیتا ہے مجھ میں زیادہ خوبی ہیں تو اس لئے خدا مجھے زیادہ فضائل سے نوازتا ہے ہرگز نہیں خدا خدا ہے اور خدا سب کو یقصہ پیار کرتا ہے اور کرے گا اور کرتا رہے گا لیکن انسان 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 کو یقصہ پیار نہیں کرتا نائکار بات ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ انسان کبھی کبھی اتنا غمراہ ہو جاتا ہے کہ وہ خدا کو بھی چاہتا ہے کہ اس کی مرضی کے مضابق جلے کیا خیال وہ کوشش کرتا ہے کہ خدا بھی میری مرضی کے مضابق جلے صحیح جیسے آج اس نے بھئی پہلے تڑ کے صبح صبحرے جا کر تلاش کیا مزدور اور جتنے اسے چاہیے دے اس نے پہلی گھڑی میں لے لیے اور ان کے ساتھ کیا تیع کیا کہ میں تجھے ایک ہزار روپیہ دوں گا روزانہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن کے لیے اس نے نہیں ان کو بھلایا لکھا کیا ہے کہ روزانہ ایک ہزار روپیہ دوں گا صحیح ایک ہزار ان کے ساتھ یہ تیع پایا لیکن وہ دوسری گھڑی تیسری گھڑی چھٹی گھڑی نوویں گھڑی اور یہاں تک گیارویں گھڑی کے وقت بھی باہر گیا اور اس نے مزدوروں کو دیکھا مقتلے وقت میں کہ وہ بے روزگار کھڑے ہیں تو وہ ان کو بھی ساتھ لے آتا ہے ان کو بھی ساتھ لے آتا ہے اور وہ ان کی مزدوری انہیں ادا کرتا ہے تو جو آخری گھڑی آئے تھے چار بجے ہمارے مطابق چار بجے پانچ بجے تھے چھٹی ہو جاتی ہے تو چار بجے آئے اور پانچ بجے ایک ایک گھڑا انہیں کام کیا اور انہیں اس نے ایک دینار دے دیا یعنی ایک ہزار روپیہ دے دیا اب جو صبح کی آئے ہوئے تھے تڑ کے یا صبح آٹھ بجے کے لگا لیں اندازہ تو وہ آئے انہوں نے سوچا کہ اس کا مطلب ہے یہ جو آخری گھڑی آئے ہیں ایک گھنٹہ انہوں نے کام کیا تو انہیں ایک ہزار دیا ہے پھر ہمیں تو وہ زیادہ دے گا پھر تو وہ ہمیں زیادہ دے گا لیکن اس نے انہیں بھی ایک ایک ہزار روپیہ دیا اور وہ کڑکڑ آنے لگ مالک کو برا بلا کہنے لگ صحیح مالک کو برا بلا کہنے لگ تو پھر اس نے کہا کہ تم مجھے ایسے کیوں کہتے ہو جو میں نے تمہارے ساتھ تیہ کیا تو کیا میں نے وہ تمہیں نہیں دیا صحیح وہ میں نے تمہیں نہیں دیا تو اس نے دو باتیں بتائیں ایک تو میں نے جو تمہارے ساتھ تیہ کیا وہ میں نے تمہیں دیا پھر دوسرا اس نے کہا کہ بھئی میں مالک ہوں میں جسے جو چاہوں وہ دے سکتا ہوں میرے پیسے میرے کھیت میری مرضی میں جسے جتنا چاہوں اتنا ہی دے دوں اب یہاں بات آ جاتی ہے کہ یہ تو رحم دل ہے یہ رحم دل ہے مالک رحم دل ہے وہ مدد کرتا ہے لیکن کیا ہوا کہ بھئی جو صبح کام کر رہے تھے تو آیا وہ صاف نیت کے ساتھ کر رہے تھے انہوں نے واقعی پوری مینت کے ساتھ کام کیا سوچنے والی بات ہے تو سارا دن اس مالک نے انہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ کیسا کام کر رہا ہے تو یہ جو ایک گھنڈہ جس نے کام کیا ہو سکتا ہے کہ اتنا ہی کام اس نے جو سارے دن میں کیا ہے اس نے ایک گھنڈے میں کر دیا اس کی نیت ظاہر ہے وہ شکر گزار ہوگا بھئی وہ زیادہ شکر گزار ہوگا کیونکہ آخری لمحے کوئی بھی لے کے نہیں جاتا مصدوری کے لئے لیکن یہ مالک لے کے جا رہا ہے اس نے کہا یار ایک گھنٹہ ملا ہے یہ میں برپور دریقے سے کام کروں گا اس کی میربانی ہے کہ یہ مجھے اپنے گھر کام کیلئے لے کے جا رہا ہے تو اس کی نیت اور اس کی محنت کے مطابق اسے پھل ملا اب صبح کو جا لگا ہے تو پتہ نہیں بیگ یہ ہے کدھی چاہ منگلی کدھی روٹی منگلی کدھی بانا لالیا سگرٹ پھیلا وہاں صحیح ہے تو ہو سکتا مالک نے سارے دیندہ مزاج بھی بیکیا ہوئے ہوندہ وہاں دے دے دیں انہوں بھی دینے سی تو خدا دلوں اور گردوں کو جانچنے والا خدا جس نیت کے ساتھ عام کام کرتے ہیں فضائل بھی اسی نیت کے ساتھ ہی ملتی فضائل بھی اسی نیت کے ساتھ ملتی تو یہ ایک مثال دے کر اس نے بیان کیا اور یسو نے اس کو صرف آج کی تمثیل میں بیان نہیں کیا اور بھی دیگر ہم حوالہ جات لے لیتے ہیں کہ بھئی جو آخری گڑی بھی آئے تو وہ بھی فضل بات سکتا ہے مثال کے طور پر ہم ذرا مثال لے لیتے ہیں یہودہ اسکریوتی پکڑوانے والا صحیح وہ یسو کے ساتھ ساتھ تھا اس کے ساتھ ساتھ یہاں تک اسے خزانے کا چارج بھی بنایا تھا تھیلی اس کے پاس تھی تو باق میں اس نے ہاتھ ڈالا اور اس کے بدن اور خون سے اپنے آپ کو سیر کیا پھر بھی اس نے اس کے ساتھ بے وفائی ایسی پھر بھی اس نے اس کے ساتھ بے وفائی پکڑوا دیا لیکن اور بندہ دیکھو کہ کلوری کے مقام پر ایک ڈاکو اسے کہتا ہے کہ اے قدامن جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی یاد رکھنا اور یسی نے اسے کیا کہا کہ آج ہی میرے ساتھ پردوس میں ہوگا فرق دیکھ لو فرق صحیح فرق اور بھی موجزات وہ نبینا جو پدیشی نبینا تھا راہ کنارے بیٹا تھا وہ چلا چلا کر کہتا ہے دعوت کے بیٹے ہیں دعوت کے بیٹے مجھ برہم کار اس عورت نے کہا میں اس کا پلو ہی چھولوں گی ایمان لے آئی نا اس کا پلو ہی چھولوں گی تو شفاہ باؤں گی ایک بیوہ عورت جس کا بیٹا فوت ہو جادہ اس نے تو یسو سے مانگا بھی نہیں تھا اس نے تو پتا بھی نہیں تھا اور یسو کو اس پر ترس آیا اور آگے بڑھا اور اس نے اس لڑکے کو زندہ ہمیں خدا کا فضل ملے گا ہمیں نہیں پتا لیکن وہ فضل دے گا بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ نیت دل میں کیا ہے فضل دے دی نجات دے دی پھر یسو نے کہا جس کے زیادہ گناہ معاوہ ہے وہ زیادہ شکر گزار ہوگا صحیح ہے نا اب ڈاکو شکر گزار دوست مل گئی وہ زیادہ شکر گزار ہوگا کیا خیال ہے وہ زیادہ شکر گزار ہوگا تو کس نیت کس ایمان کے ساتھ ہم یسو کے پاس آتے ہیں اور اس سے مانگتے ہیں بہت ضروری ہے بہت ضروری صاف الفاظ دکھا ہے مان چھ سال ہو گئے ہیں میں نے ایک ڈراما لکھا تھا اس پہ ایک شخص کو وہ بڑا کاروبار اس کا چل رہا تھا کاروبار چل رہا تھا لیکن ایک کانٹریکٹ اسو نہیں ملتا وہ کسی اور شخص کو مل جاتا ہے جو شاید تھوڑا سا رنگ میں قد گاٹ میں بھی اچھا نہیں دکھنے میں اچھا نہیں تو وہ جسے بڑے ملے بڑے ملے تو ایک اسے نہیں ملا تو اس نے خدا کے ساتھ بڑے شکوے کیے پتہ نہیں کیا میں نے خدا کا کیا بگار دیا ہے اب یہ مجھ پہ یافت آگی یہ آگی وہ آگی تو بس وہ کڑکڑاتا رہتا ہے اور وہ شخص جسے کبھی بھی کونٹریکٹ نہیں ملا وہ شکر گزاری کرتا رہا اور آخر اسے خدا نے اسے ایک بڑا کونٹریکٹ دیا اور وہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے اور وہ ایسا ایسا اپنے بزنس میں بہتر ہو جاتا ہے کڑکڑانا صحیح کڑکڑانا ہون او خدا نا رازی کہ ایس گلوں گسے جیسی انہوں کیوں میں لگے ہیں انہوں کوئی شکل اور صورت ہی نہیں انہوں کی کمال خدا نے انہوں دیتا منہوں نے دیتا خدا منہوں پیار کرتا ہی نہیں جو آج بھی نظر آ رہا ہے اس نے کہا ہم نے سارا دن لگایا اور اسے ہمیں کیا ملا ایک ازار روپیہ اور وہ آئے ہیں تو انہیں ایک ازار دے دیا ساتھ تو حسد آگیا لالچ آگئی پھر جب حسد آ جاتا ہے جب لالچ آ جاتی ہے تو پھر خدا خدا کا رحم خدا کے فضائل اور خدا کی محبت ہمارے دل و دماغ سے نکل جاتے اور پچھ نہیں ہمارے دل و دماغ سے وہ محبت وہ جو رحم جو خدا کا فضل ہے وہ نظراندہ ویسے غائب ہو جاتا پھر ہمیں اس پر روزہ ہی نہیں رہ جاتا پھر ہم اپنی سوچ اپنے کے آلات اور اپنی ہی مرضی پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ خدا بھی ہماری مرضی کے مطابق جائے خدا مالک ہے خالق ہے وہ جسے جتنا دینا چاہتا ہے یہ اس کی مرضی ہمیں ملے گا ہمارے ایمان کی بنیاد پر اور ہماری شکر گزاری کی بنیاد پر یہ ہے خدا کا فضل صاف صاف الفاظ خدا کا فضل خدا کسے کتنا دینا جاتا ہے یہ اس پہ رہنا ہمیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہئے ہمیں اس کے اس کے لئے پریشان نہیں ہونا خدا پیار کرنے والا ہے خدا رحم کرنے والا تو ایسی قدروں کو اپنائیں جو ہمیں خدا کے زیادہ نزدیک کرتی شکر گزاری محبت صلاح سلامتی اور معفی جیسی قدروں کو اپنائیں نہ کہ ناشکری اور حسد جیسی لالج جیسی قدروں سے آپ نے آپ کو پری کیونکہ اس سے کچھ بھی نہیں بنتا اور پچھلے اطوار اس بات پر بڑے وسوق کے ساتھ یسو نے بات کی تھی کہ بھئی ایک کا دس لاکھ معاف کیا گیا اور جب دوسرا آیا تو اس کے دس ہزار اس نے معاف نہیں کی اپنا دس لاکھ معاف کروا لیا لیکن دوسرے کا دس ہزار بھی معاف نہیں کر ٹھیک ہے تو پھر خدا نے کیا انصاف کیا کہ اس سے پھر وہ دس لاکھ لیا اور اسے قید منال چل سارا کچھ ہی انتو ادا کریں کیونکہ خدا اگر ہم پر رحم کرتا ہے تو وہ ہم سے کیا توقع کرتا ہے کہ ہم بھی دوسروں پر رحم کریں یہ ہم پر رحم کرتا ہے ہم بھی دوسروں پر رحم کریں یہ ہم سے خدا تقاضہ کرتا ہے اور اس کے لئے ضروری کہہ ہم آپ کو بدلیں اس کے مزاج میں ڈھالیں اور ایک نیک راست باز اور شکر گزاری کی زندگی بسر کریں معافی کا یہ پیگام اور یہاں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اگر آخر ہیں تو اول ہوں تو یہ اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم شکر گزار ہم یسو کی مرضی کی مطابق زندگی بسر کریں تو خدا ہمیں اپنے فضائل سے نوازے گا تو ہمیں پرے ایمان کے ساتھ ان بات پر عمل کرتے خدا کی مرضی کی مطابق زندگی بسر کریں موسیقی